مانکی میں عظیم صاحب دے کبوترہ اچھو ہے یہ جی میاں عظیم صاحب دے کبوترہ اچھو ہے ایدہ نام کی ہے میاں صاحب بس نمبر ہی بول دی دا ہے اچھا جی نمبر ہی بول دی صحیح اور یہ خان صاحب آج بیٹھی کتنے بجے آئیے یہ پانچ چونٹیس نہیں چھے چھے چھونٹیس چھے چھتیس کے اوپر یہ بیٹھی ہے اور ابھی یہ کی ہے ابھی انہیں خراب نہیں دی اور یہ جو آگے میرے سامنے یہ کسارے کبوتر عظیم اور میرے کبوتروں کے کراس پر دی اچھا یہ سب کے سب کبوتر جو ہیں مستاد میاں نظیر صاحب کے کبوتر اور میاں ایسن صاحب کے جو ٹالی والے کبوتر ان دو بریٹوں کی کراس سے یہ کبوتر بنے ہوئے اور یہ والی جسے بھائی جی وہ بھی میرے تھے عظیم علیکم یہ بہتر ہے عظیم علیکم ساتھ آج پورے شہر کی جو سب سے لاست پرواز ہے وہ ون کیا اور اپنے تمام حریفوں سے بھی آج کی بازی ون کیا انہوں نے اور نو کبوتروں کے ساتھ سے ایک سو نو گھنٹے تھی انتالیس منٹ بنائے ہیں ان کبوتروں نے تو بھائی کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو کرواتے ہیں شوق یہ ہے میاں صاحب کے خلیفہ حسکر خاند امت صاحب اور یہ ہے استاد منہ صاحب اور آئے آپ کو میاں صاحب سے بھی ملاقات کرواتے ہیں اور کبوتروں سے بھی کرواتے ہیں یہ کبوتروں کے کے جیز ہیں سب کے اور اسلام علیکم میاں صاحب کیا علم میاں صاحب سب خیریت ہے میاں صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بڑی کرم نوازی بڑے زبردست کبوتر بیٹھے بہت سارے شائقین تو اڈنال ملنا بھی چاہ رہے سی اور بہت سارے اس شوق دوتے تونداد بھی دینا چاہ رہے سی یہ سارے کامیابیاں تے اور کبوتروں کی پرفارمنس سے تو اسی کچھ کہنا چاہو گے بس دی ساروں سے دخواست ہے دعا ہوں بھی سب دعا کریں کہ میں اپنے میاں پر واپس ہوں اللہ کی ذات مجھے چیمپنشپ دے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہی میری کوشش ہے واقعی ایک کوشش میں نے اور کیا ہے کہ جو پیسوں کی بازی ہیں کہ میں سارے نہیں کھیر رہا ہوں سب دوستوں کے ساب میری ہارجیت لگی ہوئی ہے کسی کے ساتھ ہی میرے پیسے نہیں لگے ایک لبو کی بھی شرط نہیں ہے اللہ کرے مطلب آنے والے وقت میں اور بھی دوست میں کوشش کروں گا کہ اس پیٹن پر شوق کریں انشاءاللہ میاں کھیر رہے ہیں چیمپنشپ کے لئے اللہ کے ذات اگر ہمارے نصیب میں ہیں کبوتوں کی دعاوں سے میں ضرور دے یہ ہی دن میاں صاحب یہ ماشاءاللہ ٹالی والے کبوتروں کی پرفارمنس ساری دنیا جانتی ہے اور جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ میں عظیم صاحب کے میاں نظیر صاحب والی کبوتر یہ وہ اور آپ کے جو کبوتر ہیں ان کا مکسچر ہے تو یہ کبوتروں کی پرفارمنس اور جو صاحب کا کبوتر یہ جن پروازوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یہ تو پیچھے والی جو آپ کے ریکارڈ ہیں وہ ہی الحمدللہ دوبارہ لگ رہے ہیں نہیں اچھلی میں بولوں کہ ابھی بھی میں اتنا مطمئن نہیں ہوں کیونکہ جو پہلے کبوتر تک تھے میرے پاس میرے ٹالی والے پر آنے وہ کبوتر بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے اس میں مجھے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی جوڑا لگانے میں اڑانے میں اگر دس جوڑے لگائے ہیں تو سب بچے اڑھا رہے ہیں وہ بہت ساتھ اچھے بن جاتے تھے شام آلے لیکن اڑھاتے سب ہی تھے بس ایک پینڈلہ یہ ہوئی ہے کہ چھ ماہ پہلے میرے بیڈنگ کے ساتھ بھی اماری پڑی جس سے میرے جتنے بیڑیڈرز جوڑے تھے پیجیتر میں سے مصرف تیس کبوتر بچے سمجھے پندرہ جوڑے اس میں آتے میرے سارے کبوتری بچے پتھے پتھیاں تھے جو فیٹری چھوڑے ہوئے تھے بچایا ہوئے تھے جس میں ماری پڑی یہاں بچ گیا بس دعا ہے سب دوستوں سے میرے ہاتھ میں دعا کریں انشاءال میرا مقصد اللہ میں جس میں کامیاب کریں بلے بلڈنگ سیکشن سب دوستوں سے دعا بس دعا کریں زبردست بہت شکریہ امیان صاحب نے کبوتر آج بیٹھے ہیں اپنا لاسٹ کبوتر بیٹھا سات باون پہ وہ پکڑ کے دوستوں کو وہ ابھی ریڈی نہیں ہوا ابھی وہ ریڈی نہیں ہوا یہ استاد ننہ ہے استاد عبدالجبار اور ننہ میرے ساتھ ہوتے ہیں کبوتروں کی کیار یہی کرتے ہیں میرے ساتھ ہو کے یہی کبوتر سمالتے ہیں کوئی بھی مشاورت ہے میری استاد ننہ سے ہوتی ہے زندہ بات یہ کبوتری ہے یہ کبوتری ہے یہ کبوتری میری عظیم صاحب کے اس کا باپ ہی میرے گھر نکلا ہوئا ہے ماں بھی بہرے گھر نکلی ہوئی ہے لیکن یہ بریڈ پہ اور استاد اور مالی ہے اس میں کراوس نہیں ہے یہ کون سی بریڈ میں ہے سب ان کے یہ ان کے لالپری کبوتر لالپری کبوتر ان کے لالپری کبوتر اور میں اس کو ایک کبوتر بولتا تھا پان پتے والے کی استاد ہی نے گفت کیا تھا اس کی پتھی تھی اس کا باپ مجھے عظیم صاحب نے گفت کیا تھا باپ عظیم صاحب نے گفت کیا تھا ماں کا باپ بڑے استاد ہوں نے گفت کیا تھا بہت کیا تھا تو یہ پیور بریڈ ان کے گھر کی ہے لالپری کبوتروں کے کراوس سے بنی رہی ہے یہ سیونٹی فائی پرشنٹ پیور ہے یہ آج میاں صاحب کتنے میں سے بیٹھی ہے یہ میرا خلال ہے چھے چھے کے بعد نہیں بیٹھی مجھے آپ ایکزیٹ ٹائم میں ہی غلط نہیں ہے بلکل بلکل صحیح یہ میرا شیر دل کو پوتر ہے شیر دل جی تو اس کی پرفارمس بڑی اچھی رہی ہے پہلی بازی بیٹھا تھا سات انتیس پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسری بازی بیٹھا تھا یہ تین بچ کے اور انٹ پہ یہ بیٹھا کتنے پہ تین انتالیس پہ چالیس پہ اور تیسری بازی بیٹھا تھا یہ تین بچ کے ایک بچ ماشاءاللہ آج پھر یہ بیٹھا ہے پانچ بچ کے پشمنٹ پہ کیا بات اور یہ میاں صاحب ٹالی والا ہے یہ پیور ہاں اس میں یہ پتر پشنٹ سمجھنے بھی ٹالی والوں میں باتا ہوا زندہ باقی اور یہ میاں صاحب یہ کبوتر رنگ بھی ایک ڈیفرنٹ اینگ میں یہ کبوتر جی مجھے گفت کیا تھا بچہ چودری اجاز انجرام شہرہ ورکام اچھا جی ماشاءاللہ ان کے گھر کا اس کا نام کوپنا ہے اچھا جی اچھی پرفارمنس ہے اس کی بھی ماشاءاللہ یہ جو مدودہ ہے کیا مادہ میاں عظیم صاحب کے گھر کیا ہے نر مجھے شاہ صاحب نے گفت کیا تھا نجم شاہ صاحب نے نجم شاہ صاحب نے اس سے وہ ٹالی والی ایک کبوتری لے کے کہے تھے اس کو انہوں نے اپنے کبوتروں میں ان کے پاس جونسرے کبوتر ہے ان جونسروں میں ایک روس کیا تو میں ایک دفعہ گیا تو مجھے ایک پتھا پسند آیا انہوں نے بولا یہ آپ ہی کبوتری کا بچہ ہے تو میں ان سے لے گیا تو اس میں بھی سمجھ لیں بھی ٹالی والا پہا رہا اور آزیم صاحب اور شاہ صاحب نے جونسروں کی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی ٹالی والا کی اور یہ میہ صاحب اس میں ایک پار ٹالی والا ہے سبحاناللہ اور میہ عظیم صاحب کی دیکھیں دوستو یہ پروازی کبوتر ہیں ان کی بارڈی شیپ دیکھیں ان کے کلر دیکھیں ان کا آئیڈ کلوز آب ماشاءاللہ ایسک کبوتر بریڈنگ میں بھی ابھی پاس نہیں ہے لوگوں کے جو میاں ایسن صاحب اڑا رہے ہیں اور میاں صاحب اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے یہ اچھی ہے کھوٹری اچھا بڑی ہے لیکن اچھلی یہ تھا اگر مجھے اس کی بڑی فکر تھی قل راہ کو یہ نیچے آپ یہ فرش اور ڈانڈی دکھائیں کھٹا یہ نیچے فرش سے اس ڈانڈی پہ نہیں بیٹھ بھی اس کے کندہ لگ گیا تھا اس کی بڑی فکر تھی لیکن یہ اللہ نے کیا بیٹھی تو وہ کے بعد ہی ہے پہلی کھوٹری یہی بیٹھی ہے تو یہ شہر خریہ سے آج کھوٹری ہماری گھر بیٹھ گئی ہے لیکن یہ بھادر کھوٹری ہے ہماری اچھی ہوتی ماشاءاللہ صحیح ہو گیا روڑ جی دوستو یہ تھے ہمارے مستم فیصلہ بار میاں صاحب یہ ان کے پروازی کھوٹر جو آج سب دوستو کو کیسے میں اس پر میں نے سب کو شوق کروایا اور سب دوستو کے ساتھ رہنے کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر اور بھی کوئی میسیج اور بھی کوئی بات ہے تو آپ مجھے اگر پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ہم آگے پوچھ سکتے ہیں تو سنتیس سنتیس لوگ ہمیں چالیس لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ